موسیقی اس کا علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے تو اب میں نے اس پر سختی کرنا شروع کر دی ہے کہیں میں بیان کے لیے جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھئی ہول سیل کے حساب سے ایک سیلفی ہوگی جتنے لوگ آگئے آگئے باقی میری ہیڈیک نہیں ہے پھر میں سختی کرتا ہوں پھر بھی اگر انسان سختی نہ کرے اس کا مطلب وہ ہے پاگل اس کا دنیا میں نہ کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے نہ کوئی وجن ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے لوگوں کے ساتھ مسکر آکے سیلفیاں لینے کے لیے پیدا کیا ہے تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے نا یہ کہ گھنٹہ دو دو گھنٹے سیلفیوں میں لگا دو گئے تو باقی کام کون کرے گا بھئی پھر وہ تو اس لیے میں کہیں جاتا ہوں بھائی ہول سیل کے حساب سے جتنے لوگوں نے کھڑے ہونا ہے ادھر کھڑے ہو جائیں یہ کیمرہ لے کے ایک سیلفی لے لے یہ بچارہ رہ گیا ہے تو بس تو آ جائے دوبارہ سے یہ والا جو ایک بس ختم اب بھاگو یہاں سے اب کوئی آئے گا حضرت میں لانڈی میں ملیر میں امریکہ میں جاپان میں کہتا ہوں یہ آپ جاپان سے کیوں آئے یہ آپ کا ہیڈیگ ہے آپ کی محبت کو ہم مانتے ہیں اللہ لیکن ہم برداشت نہیں تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر تو ہمارے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے اور ایک صاحب تو مجھے میرے پاس آئے سیلفی لینے کے لیے نا بیٹھے میں نے کہا آپ ابھی تو سیلفی لے کر گئے تھے آگے الفاظ سنے کہہ رہے ہیں یہ صرف بیگم کو تپانے کے لیے واقعی میں نے کہا یہ کون سی قسم ہے سیلفی کی یار اچھا آپ بھی ساتھ تھے کہہ رہے ہیں یہ میں صرف اپنی بیگم کو تپانے کے لیے پھڑا چل رہا ہے تپانے کے لیے میں نے کہا کیا مطلب کہہ رہے ہیں آپ چار سے شادیوں کی بات کرتے ہو نا تو بیگم کو میں دکھاؤں گا وہ ڈر جائے گی وہ صحیح وہ تپے گی اور صحیح بن جائے گی کہ بھئی معاملہ یہاں تک میں نے کہا یار آپ لوگوں نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے تپانے کے لیے بھی سیلفیاں لے رہے ہیں تو خیر تو ایک حد تک اس لیے بڑے علماء کہتے ہیں نہ اتنے میٹھے بن جاؤ کے لوگ نگلنا شروع کر دیں نہ اتنے کڑوے بن جاؤ کے لوگ تھوکنا شروع کر دیں بیلنس ہونا چاہیے اعتدال ہونا چاہیے ہر چیز میں الہی تیری خاطر ہو الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا برنا الہی تیری خاطر ہو